بغدادی آپ کے پیچھے سے آپ عورتوں کی آنکھیں بھی نہیں دکھنی چاہیے اگر غلطی سے بھی آنکھیں دکھ گئیں تو آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی اسلام کے نام پر بے گناہوں کا خون بہانے والے بغدادی کی سلطنت کی یہ تصویریں اپنے آپ میں سب کچھ بیان کرتی ہیں بندوق کی نوک پر خود کو خلیفہ گھوشت کر چکے ابو بکر البغدادی کے راج میں آتنگ کی عورتوں کی بولی تو لگا سکتے ہیں انہیں غلام بھی بنا سکتے ہیں مگر عورتوں کو بغدادی کے راج میں کھلی آنکھوں سے دنیا دیکھنے تک کی اجازت نہیں ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا بغدادی کے راج میں اب عورتوں کی آنکھیں دکھنا بھی حرام یعنی گناہ قرار دیا گیا ہے یہاں عورتوں پر پہلے ہی سو پابندیاں ہیں مسئلن نہ تو انہیں بغیر بھرکے کے باہر نکلنے کی اجازت ہے اور نہیں کھلے ہاتھ پیروں کے ساتھ یہاں تک کی انگلیاں چھپانے کے لیے بھی انہیں ہمیشہ دستانے اور موزے پہننے پڑتے ہیں لیکن اب عورتوں کے لیے آئی ایس آئی ایس نے جو نیا فرمان جاری کیا ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے آتنگ کی دنیا کا نیا فرمان عورتوں کے لیے جاری ہوا نیا ڈریس کور سر سے پاؤں تک پرکے میں ٹھکی رہے عورتیں آنکھیں بھی دکھی تو پھوڑ دی جائیں گی یوں بھی چاہے مرد ہو یا عورت آئی ایس آئی ایس کے قبضے والے علاقوں میں اسے اپنی مرضی سے جینے کی آزادی نہیں ہے مگر اب عورتوں کے لیے تو یہ جگہ جہنم سے بھی بدھتر ہو گئی ہے سر سے پاؤں تک کالے کپڑوں سے ڈھکی عورتوں کو اب اپنی آنکھوں کو بھی ایک جالی لگی کالی پٹی سے ڈھکنا ہوگا اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ بغدادی کے جلاد ان کا کیا حشر کریں گے شریر کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا کھلا جالیدار کالی پٹی سے ہوں گی ڈھکی آنکھیں کانون توڑنے پر بغدادی سٹائل میں سزا لاؤڈ سپیکر سے سنایا گیا فرمان بغدادی کے خود کے کل کا بھروسہ نہیں مگر وہ یہاں کی مہیلاؤں کا آج برباد کرنے پر تولا ہے ان کے لیے نئے نئے فرمان ہر روز جاری کیے جا رہے ہیں لاؤڈ سپیکر اور پرچوں کے ذریعے آتنگ کی گھر گھر میں مہیلاؤں کے لیے نئے نیم کانون کی جانکاری دے رہے ہیں ویسے آنکھ والا فرمان تو بغدادی کی سنک کا صرف ایک حصہ بھر ہے اصل میں فرمانوں کی فہرسک بہت لمبی ہے اور اس کے مطابق مہیلائیں یہاں بینا برکے کے باہر نہیں نکل سکتی ہاتھوں میں گلوز اور پیروں میں موزے بھی ضروری ہیں انہیں بہت ضروری ہونے پر ہی نکلنے کی اجازت ہے ساتھ میں گھر کے کسی پرش کا ہونا بھی ضروری ہے دکاندار کے لوٹائے پیسوں کو نہ گننے کی بھی ہدایت ہے یہ باتیں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں آخر کیوں مہیلائیں دکاندار کے لوٹائے پیسوں کو نہیں گن سکتی آتنکیوں کے مطابق ایسا اس لیے ہے کیونکہ پیسوں کو گننے کیلئے مہیلائوں کو آنکھوں سے نکاب ہٹانا پڑے گا لہٰذا دکاندار جتنے بھی پیسے دے اسے لے کر انہیں چپچاب گھر لوٹنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن فرمانوں کی فہرسک کے ساتھ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی مہیلہ بغدادی کے ان نیم قائدوں کو توڑتی ہوئی پائی جاتی ہے تو اس کی سزا کیا ہے جانکاری کے مطابق اگر بغدادی کی پولیس کسی بھی مہیلہ کو ڈریس کورڈ کا اُلنگھن کرتی ہوئی پکڑتی ہے تو اس کے پتی یا پیتا کی آئی ڈی پر ایک نوٹیس بھیجی جاتی ہے یہ نوٹیس ہوتی ہے آتنگ کی عدالت کی جہاں وکیل بھی بغدادی کے ہوتے ہیں اور دلیل بھی کل ملا کر سزا ایسی دردناک ہوتی ہے کہ پھر کوئی بھی مہیلہ ایسی غلطی دوبارہ کرتی دکھائی نہ دے موصول میں بغدادی کی ان دردناک سزاؤں کی کئی کہانیاں موجود ہیں جو دل تہلا دیتی ہیں آج تک کیوں بغدادی اور اس کے جلادوں نے اپنے راج میں ایسے ایسے قانون بنائے جو تمام سوچ سے پرے ہیں اب عراق کی رہنے والی حلیمہ کو ہی لے لیجئے حلیمہ ایک روز صرف اس لیے بغدادی کی آتنگ کی پولس سے گھر گئی کیونکہ اس کے پیروں میں پہنے موجود کا ایک حصہ پھٹا ہوا تھا جہاں سے اس کی ایڑی نظر آ رہی تھی وہ تو غنیمت تھی کہ اس روز حلیمہ بچ کر بھاگ نکلی ونائے سائے اس کے جلاد کوڑے مار کر اس کی چمڑی ادھرنے کو تیار تھے اس مہیلہ کے جسم پر کوڑے صرف اس لیے برسائے جا رہے ہیں کیونکہ برکے کے علاوہ جو موزے اس نے اپنے پیروں میں پہنے تھے اس میں چھید تھا جس سے اس کی ایڑی نظر آ رہی تھی اندازہ لگائیے مہیلہوں کے لیے کتنا سخت ہے بغدادی کا کانون بغدادی کے آتنک وادی جہاں اس کی سلطنت بچانے کے لیے دشمن کی فوج سے لڑتے ہیں وہیں اس کی سلطنت میں اس کی پولیس اس بات کی نگرانی کرتی ہے کہ کہیں کوئی مہیلہ بے پردہ تو نہیں گھوم رہی یا ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ تو نہیں ہے جو ڈھنکا ہوا نہیں ہے بغدادی کے کانون کے مطابق گھر سے باہر نکلنے والی مہیلہوں کی آنکھیں تک ڈھکی ہونی چاہیے مگر انتالیس سال کی حلیمہ کی اس وقت در کے مارے سانسیں اٹک گئی تھی جب کچھ دنوں پہلے وہ گھر سے باہر نکلتے وقت آنکھوں کو ڈھنکنا بھول گئی تھی آئی ایس آئی ایس کے ہاتنکیوں نے اسے دیکھ لیا اور پوچھتاچ کرنے لگے مگر حلیمہ کی قسمت اچھی تھی کہ کسی کاروائی سے پہلے ہی وہ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب رہی نکاب، آبا، دستانے موزے سے ہمیں اپنے شریر کو پوری طرح ڈھکنا ہوتا ہے مگر ایک دن میں اپنی آنکھوں کو ڈھکنا بھول گئی تھی مجھے پولیس نے روک کر میرے پتی کے بارے میں پوچھا اور کہنے لگا کہ کیا تمہارے پتی کو یہ برداشت ہے کہ تم اپنا چہرہ دکھاتے ہوئے سڑک پر چل رہی ہو تو میں نے کہا میری تو صرف آنکھیں کھولی ہیں حلیمہ کی حالت اب یہ ہے کہ وہ بھلے ہی ایک وقت کا کھانا کم کھائے مگر اپنے ہجاب کو ہمیشہ درست رکھنے اور صحیح طریقے سے پہننا نہیں بھولتی صرف حلیمہ ہی نہیں آئی ایس آئی ایس کے قبضے والے علاقوں میں تمام مہیلاؤں کا یہی حال ہے سب کی علماریوں میں نکاب ضرور ملے گا نکاب دراصل ایک ڈھیلے ڈھالے گاؤن کی طرح ہوتا ہے آخر بغدادی اپنے راج میں مہیلاؤں کو کس طرح رکھنا چاہتا ہے اس کی تصویریں خزر ریفیوجی کیمپ میں رہنے والی حلیمہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دنیا کے سامنے رکھی ہے ایراک کے موصول کی آبادی قریب 20 لاکھ ہے اور ان میں 8 لاکھ مہیلائیں ہیں جو بغدادی کے ان فرمان سے پریشان ہیں مشکل یہ ہے کہ نکاب پہننے کی بھی کئی شرطیں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ٹائٹ فٹنگ نہیں ہونی چاہیے یہ پابندیاں صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں ہیں مردوں کے لیے بھی یہاں جینے کی کئی شرطیں ہیں آج تک بیرو الگ الگ لوگوں کے لیے آزادی کے معنی بھی الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ایراک اور سیریا جیسے ملکوں میں تو بہت سے لوگوں کے لیے کھلی ہوا میں سانس لینے کے ساتھ ساتھ شیونگ بھر کرنا ایک بڑی آزادی ہے غرض یہ کہ یہاں ایس آئیس نے اپنے قبضے والی جگہوں پر لوگوں کو اپنی مرضی سے داڑھی تک بنوانے پر روک لگا رکھی تھی لیکن اب جہاں جہاں انہاں تنکواجیوں کی حکومت کمزور پڑ رہی ہے وہاں لوگ مانو شیف بنا کر ہی جشن منا رہے ہیں زبردستی کی تو شادی بھی نہیں ٹکتی تو بھلا داڑھی کیسے ٹکے گی موصول میں آتنکیوں کے قبضے والے علاقوں کے لوگوں کو جیسے ہی آتنکی حکومت سے آزادی ملی چہروں سے داڑھی اُترنے لگی آئی ایس آئی ایس کے چنگل سے چھوٹنے کے بعد عراق اور سیریا کے لوگ کٹرطہ کو نہ کہہ کر آزادی کا جشن منانے لگے چوراہوں پر بھرکے جلنے لگے مہلائیں بینا ہجاب کے نظر آئیں آئی ایس آئی ایس کے راج میں داڑھی بڑھوانے کو مجبور لوگوں کی لمبی کتارے آتنک کے چنگل سے آزاد ہونے کے بعد نائی کی دکان پر لگی ہیں لوگ اب اپنی مرضی سے داڑھی کٹوا رہے ہیں اور اسے سٹائلش بنا رہے ہیں علی بشر نام کے اس نائی کو داڑھی پر ریزر چلانے کے لیے آئی ایس آئی ایس کے لڑاکوں نے حراست میں لے لیا تھا جس سے گھبرا کر بشر کو اپنا کام تک بند کرنا پڑا گولامی کی زنجیروں میں جکڑے ان لوگوں نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کہ انہیں کبھی اپنی مرضی سے جینے کا حق بھی ملے گا لیکن جیسے جیسے سیریا یا ریرا کی سینہ آئی ایس آئی ایس کے قبضے والے علاقوں کو آزاد کرا رہی ہے ویسے ویسے لوگ سڑکوں پر فوجیوں کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں یہ خوشی اس لیے ہے کیونکہ یہ زندگی کو اپنی طرح سے جینے کے لیے اب آزاد ہیں داڑھی اور پردے کے لیے آتنکیوں کے قبضے والے علاقوں میں ایسا سخت فرمان تھا کہ لوگ خوف میں جی رہے تھے پرچے بانٹ کر بغدادی نے لوگوں کو داڑھی نہ کٹوانے کا فرمان سنایا تھا ایسا نہ کرنے والوں کی تو خیر نہیں تھی سیکڑو ڈالر جرمانہ اور جیل کی ہوا کھانے کے ساتھ ساتھ جان کے لالے بھی پڑ جاتے تھے دائرہ سمنٹنے اور فنڈ کی کمی سے جوج رہے آئی ایس آئی ایس نے اپنے علاقوں میں داڑھی کا نیم توڑنے والوں پر اب سزا کے بجائے جرمانہ لگا کر پیسے جمع کرنے کی شروعات کر دی ہے جس میں داڑھی کٹوانے پر سو ڈالر اور حلکی کروانے پر پچاس ڈالر کا جرمانہ لگا جا رہا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ چوترفہ اٹیک کی وجہ سے آئی ایس آئی ایس اب تقریباً دیوالیا ہو گیا ہے پردہ کرنے اور داڑھی رکھنے جیسی کئی اور تگلکی فرمان ہیں جو بغدادی نے اپنے قبضے والے علاقوں میں سنا رکھے ہیں مثلاً ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے آئی ایس آئی ایس سے اجازت لینی ہوتی ہے سکول دفتر اور دکان بغدادی کے کہے مطابق ہی کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں مگر اب دھیرے دھیرے عراق اور سیریا کو دہشت کی حکومت سے آزادی مل رہی ہے جو آزاد ہو چکے ہیں وہ خوش ہیں اور جو نہیں ہوئے وہ جلد رہائی کی امید کر رہے ہیں آج تک بیرو ہر طرف مل رہی قراری شکست کے بیج آئی ایس آئی ایس کو سیریائی شہر پلمائیرہ میں جیت کیا نصیب ہوئی اس کے جلادوں کا دماغ ایک بار پھر سے گھوم گیا اس بار پورے نو مہینے بعد آئی ایس آئی ایس اس شہر پر دوبارہ قبضہ کیا ہے شہر پر قبضہ کرتے ہی آئی ایس کے آتنکوادی پہلے کی طرح اس باہر بھی آجائب گھروں میں رکھی مورتیاں توڑنے لگے ساتھ یہ اعتحاسی دھروہروں کو برباد کر رہے ہیں آج سے قریب ڈیڑھ سال پہلے جب سیریائی شہر پلمائیرہ پر آئی ایس آئی ایس کی نئی نئی حکومت شروع ہوئی تھی بگدادی کے سر پھرے آتنکوادیوں نے پورے شہر میں گھوم گھوم کر کچھ ایسا ہی کوہرام مچایا تھا اب تک وہ معمولی سی معمولی وجہوں پر جیتے جاگتے انسانوں کی جان تو لہی رہے تھے لیکن اب انہوں نے کچھ اسی طرح پورے پلمائیرہ شہر کے ہر کونے میں ایتحاسی قویرہ ستوں کو برباد کرنے کی شروعات کر دی تھی کبھی کسی آجائب گھر میں کبھی کسی کالج میں اور کبھی کسی پرانی عمارت میں آئی ایس آئی ایس کے آتنکوادی جہاں بھی کوئی مورتی نکاشی یا مہراب جیسی چیز دیکھتے فوراں انہیں اپنے ہتھوڑے سے مٹیا میٹ کر دیتے لیکن اب پلمائیرہ میں جیسے اتحاس پھر سے اپنے آپ کو دھوڑا رہا ہے گرز یہ کہ جگہ جگہ مو کی کھانے والے آئی ایس آئی ایس نے اس شہر میں ایک بار پھر سے اپنا قبضہ حاصل کر لیا ہے اور یہاں گھستے ہی آتنکوادیوں نے پھر سے شہر کی بچی خوچی ویراثت کو برباد کرنے کی شروعات کر دی ہے آتنکوادی ایک بار پھر سے پورے شہر کے تمام اہم ٹھکانوں پر ہتھوڑا چلا رہے ہیں کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ مورتی اور کلاکاری جیسی چیزیں اسلام میں حرام ہیں سیریا کا اتحاسک شہر پلمائیرہ پہلے بھی دس مہینوں تک آئی ایس آئی ایس کے قبضے میں رہا تھا مارچ دو ہزار سولہ میں پلمائیرہ کو سیرین فوج نے لمبی جنگ کے بعد جیت لیا تھا لیکن سیرین فوج پلمائیرہ پر اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ پائی اور اب یہ ایک بار پھر آئی ایس آئی ایس کے ہاتھوں میں جا چکا ہے پلمائیرہ کی جنگ سیریا ای فوج کے لیے مہنگا سودا ثابت ہو رہی ہے سیریا ای فوج کو پلمائیرہ کی میدان جنگ میں جہاں اپنے کئی جانباز فوجی گوانے پڑے وہیں سیریا ای فوج پھر روس کی مدد سے پلمائیرہ پر دھاوا بولنے کی تیاری میں جھٹ گئی ہے آج تک بیورو تو آدات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے موسیقی